اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین اسلام سلامتی پاکیزگی کرم فضل رحمت ولایت قرب محبت احسار خلوص چاہت پہچان کا یہ سفر رب سے شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس سفر کی تکمیل ہوئی ازل عبد ان کے درمیان ہے تصوف ولایت ولی سب ان کے درمیان ہے جو کچھ ہے سب ان کے درمیان ہے ایک کنارے سے لے کر دوجہ کنارے تک سب ان کے درمیان ہے میرا رب کہتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا اور میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا اور میں نے تمہارے لیے اسلام ہی کو دین پسند کیا ہے دین مکمل ہو گیا مبارک ہو مبارک ہو بہن بھائیو بیٹے بیٹیو پہچان مکمل ہو گئی تلاش مکمل ہو گئی اللہ سے بات شروع ہوئی کہ اللہ تو تب بھی موجود تھا جب بات نہ تھی جب الفاظ نہ تھے تو جب الفاظ بنے جب اسم بنے جب آدم بنے تو انسان کی پہچان کا سفر شروع ہوا آدم آئے یہی تو بتانے آئے کہ وہ ہے وہ موجود ہے وہی موجود ہے اللہ وہی اللہ باقی سب تو پرچھائیاں ہیں اصل وہی ہے باقی سب نشانیاں ہیں اسی کی پہچان کی پھر بات رک رک کے آتی رہی صحیفوں میں بھی سمجھایا اور ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں ہم نے تورات نازل کی کہ اس میں ہدایت اور روشنی ہے اور ہم نے ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا جو اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا تھا اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی اور ہم نے دعوت کو زبور دی اور البتہ تحقیق ہم نصیحت کے بعد زبور میں لکھ چکے ہیں کہ بے شک زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے تو جن پر یہ اللہ کے پیغام پہلے نازل ہوئے اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اور اس کو جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے تو اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے کچھ لوگ ان میں سیدھی رہا پر ہیں اور اکثر ان میں سے برے کام کر رہے ہیں پاؤں کے نیچے سے کھانا یہ زمین کی زندگی اور اپنے اوپر سے یعنی آسمان کی آخرت کی زندگی میں بھی تو ان لوگوں کا حال جن پر تورات کے احکام و تعلیمات کا بوجھ ڈالا گیا پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا یعنی اس میں اس رسول کا ذکر موجود تھا دین کا ذکر موجود تھا ہر احکام کا ذکر موجود تھا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے مگر وہ ان پر ایمان نہ لائے تو گدھے کی مثل ہے جو پیٹ پر بڑی بڑی کتابیں لادے ہوئے ہو ان لوگوں کی مثال کیا ہی بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا ایسے لوگ ایسے گدھے ہمارے ہاں بھی موجود ہیں اب بھی موجود ہیں جو اللہ کے کلام کو چھوڑ کر انسان کی بنائی کتابوں سے علم سیکھنا چاہتے ہیں علم رب سے عطا ہوتا ہے انسان کے پاس علم محدود ہے اور انسان سے انسان تک اللہ کے پیغمبروں سے عوام الناس تک جو علم پہنچا جو آسمانی پیغام پہنچا جو تعلیم پہنچی وہی سچ ہے حق ہے مکمل ہے حق کی تکمیل ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم پہنچا آیا وہ ان پہ رب کی جانب سے اترا وہ علم انسان تک پہنچا آیا وہ علم جو صحیفوں سے شروع ہوا تورات سے گزرا زبور میں اترا زبور سے انجیل میں آیا اور انجیل سے قرآن میں عربی جامعے میں اتر آیا اور رب نے فرما دیا کہ رسول پاک بھی آخری تشریف لے آئے ہدایت بھی آخری آگئی نبوت بھی مکمل ہوئی دین بھی مکمل ہوا تم تک سب پہنچا دیا گیا اب ایمان لاؤ یقین لاؤ اور ان کتابوں سے رہنمائی لو تو آج میں تمہارے لئے تمہارا دین پورا کر چکا اور اسلام ہی کو دین پسند کیا ہے کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں مذکور تھیں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھیں جنہوں نے اللہ کے ہر عمر کو بتمام و کمال پورا کیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا نہ کوئی کسی کے کسی گناہ کے بوجھ کا ذمہ دار ہے اور نہ کوئی کسی کے نیکی کے عمل کا کیونکہ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو کرتا ہے نیکی کروگے نیک انجام پاؤگے برائی کروگے تو برا انجام پاؤگے تمہیں یہ کس نے کہا کہ تم گناہ کروگے اور بینہ توبہ بینہ کوئی نیک عمل بخش دیے جاؤگے شفاعت ہو جائے کیوں اچھا بلے شاہ نے کہا تھا کہ بلے شان مرشد ملیا تے ایمی جا بخش آیا بلے شاہ آپ نے کس کیفیت میں یہ بات کہہ دی یہ کہتا ہے کہ اور یہ کہ انسان کو وہ ہی ملتا ہے جو کرتا ہے وہ یہ کہ کوئی کسی کا بوج نہیں اٹھائے گا اب ذرا بولیے بلے شاہ کہ لوگ آپ کی بات مانے یا اپنے رب کی وہ بات مانے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلم نے پہنچائی یا اس بات کو ترجی دیں جو بلے شاہ نے پہنچائی لوگ مرشد دھونڈنے لگ پڑے کیمن مرضیاں کریں گے اور مرشد بخشوا دے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلم سب سے بڑے مرشد ان کی شفاعت ذرا دیکھ لو قیامت کے دن اور رسول کہے گا اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر رکھا تھا وہ سچے وہ صادق وہ ایماندار جو دنیا میں بھی سچے آخرت میں بھی سچے اور قیامت میں بھی سچ ورمائیں گے کہ اے میرے رب یہ لوگ یہ عوام قرآن کو چھوڑ کر بلے شاہ سے ہدایات لینے لگے میری عطاعت چھوڑ کر اور اسے پھیلایا اس زہر کو پھیلایا کہ ہر کوئی اپنا اپنا مرشد دھونڈنا شروع ہو گیا اپنے اپنے فرقے بنا کر بیٹھ گیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے کہ ہر آئیں تو یاد رکھنا کہ اور اپنے دین والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو ان سے کہ دو کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے اور یہ بات نہ مانو کہ کوئی شخص دیا جا سکتا ہے مسئل اس کے کہ تم دیئے گئے ہو یا کوئی گروہ خدا کے ہاں تم پر کہ فضل اللہ کے اختیار میں ہے جسے چاہے وہ دیتا ہے اور اللہ کشائش والا جاننے والا ہے تو اس بات کو نہ مانو کہ کوئی شخص دیا جا سکتا ہے مسئل اس کے کہ تم دیئے گئے ہو کیا مراد ہے کہ مجھے فلاں بابا جی کا فیض مل گیا بابا جی جب تمہارا دل اصلا پکڑتا ہے حق کے جانب مڑتا ہے نیت نیک ہوتی ہے فطرت سلیم ہوتی ہے تو ہدایت سکون علم سب رب عطا کرتا ہے کیونکہ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو کرتا ہے فیض تو صرف رب کے پاس ہے آج میں تمہیں ہزار بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیوں ہوئی اگر ان پر اللہ کا کلام نہ آتا تو کیا ہم انہیں جانتے ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ کے کوئی پیغمبر ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان پر جو اترا انہوں نے ویسے ہی پہنچا دیا کال کے ذریعے عمل کے ذریعے تو وہ عمل قبول ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان قرآن سے ہوئی قرآن اترا تو ہم نے انہیں پہچانا اللہ کا فیض اللہ کا فضل اللہ کی عطا اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوئی تو ہم نے جانا کہ یہ پیغمبر ہیں پیغمبر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں تو ہمارے بھی محبوب ہو گئے انہیں یہ عزت یہ شرف یہ عظمت یہ درجہ یہ پہچان کس نے دی قرآن نے رب کے کلام نے وہی سے پہلے وہ محمد تھے محمد بن عبداللہ اور وہی کے بعد قرآن کا سایہ پڑتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہو گیا فیض جاری ہو گیا رب کی جانب سے اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن نازل کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے اور لیکن ہم نے قرآن کو ایسا نور بنایا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور بے شک آپ سیدھا راستہ بتاتے ہیں اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر کتاب اتاری جائے گی مگر تمہارے رب کی مہربانی ہوئی پھر تم کافروں کی طرف داری نہ کرنا مگر یہ صرف تیرے رب کی رحمت ہے بے شک تجھ پر اس کی بڑی انایت ہے تیرا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب کرے کیونکہ وہ ظالم ہیں یہ تو بات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی حبیب اللہ کی اللہ کے پیارے کی اب سنو خلیل اللہ اللہ کے دوست جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے تھا مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں تمہارے لئے معافی مانگوں گا اور میں اللہ کی طرف سے تمہارے لئے کسی بات کا مالک بھی نہیں ہوں تو اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے بخش کی دعا کرنا ایک وعدے کے سبب سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اسے بے زار ہو گئے بے شک ابراہیم ایک پوری امت تھا اللہ کا فرما بردار تمام راہوں سے کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والے نہ تھے کہ اللہ نے جو حکم دے دیا کہ نیک عمل کرنا تو نجات ہوگی انہوں نے لوگوں کو یہ لارے نہیں لگائے کہ مرشد امام میں ہوں اہمی بخشوا دوں گا تو نہ حبیب اللہ بخشوائیں اللہ کے حکم کے خلاف نہ خلیل اللہ تو یہ نظریہ تو یہ نظر یہ فیض یہ کوئی بابا دنیا کا نہیں دے سکتا وہ نہیں نظر کر سکتا یہ کوئی رسول کوئی نبی بھی نہیں کر سکتے یہ عطا خالص میرے رب کی جانب سے ہے اور جو رب کے ساتھ کسی دوجہ کو شریک کر دے کہ اس کی نظر کا فیض ہو گیا بابا جی نے نظر کر دی تو یہ شرک نہیں تو کیا ہے بابی بابیوں کی تو بات چھوڑو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا سینہ نور سے بھرا جن کی نگاہ نور سے بھری وہ ابو جہل ابو اللہب پہ اتنا اثر ہی نہ کر سکی کیوں نہ کر سکی اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے انہیں ہم باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہے نہ تمہاری امیدوں پر مددار ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائے گا نہ تم اے موجودہ مسلمان امت اے رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والو اور اے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والو اے قرآن والو اے تورات والو اے زبور اور انجیل والو اس امید پہ کہ ہم لادلی قوم ہیں ہم میں رسول اترے تو شفاعت کر دیں گے اہمی بخش دیں گے تو اس غلط فہمی سے نکل آؤ یہ جھوٹی امیدیں ہیں کیونکہ حکم اللہ کا ہے کہ جو کوئی برائی کا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی اور اللہ کے سوا اپنا شک ہم نے تیری طرف سچی کتاب اتاری ہے تاکہ تُو لوگوں میں انصاف کرے جیسا کہ تمہیں اللہ نے بتایا ہے اور تُو بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والا نہ ہو ان کی شفاعت نہ کرنے لگیں جن کے ہاتھوں نے برائیاں کمائیں ذرا غور کرو تمہارا رب کیا حکم دے رہا ہے اور تم نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہاں کے مرشد یہاں کے بابے ایک نظر کریں تو کلمیں پڑھا دیں ایک نظر کریں تو حافظ قرآن بنا دیں بس کرو ہٹ جاؤ ڈرو اپنے رب سے کہ حقیقت سے آنکھیں بند کرتے ہو لوگوں کی بند کروا رہے ہو تو جو بھوگے وہی کاتو گے اور اس کا نتیجہ رب کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا نہ کوئی ولی اللہ نہ کوئی پیغمبر کیونکہ میرا رب قادر مطلق ہے وہ ہر شیعہ کا مالک ہے اور کہہ دو سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس کی نہ کوئی آلاد ہے اور نہ کوئی اس کا سلطنت میں شریک ہے اور نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا مددگار ہے کوئی ولی ہے اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہو اللہ اکبر وہ نہیں شریک کرتا کسی کو اپنے کسی فیض میں کسی نظر میں کسی فضل میں کسی عطا میں کسی رحمت میں کسی برکت بکشدیں یہ بڑا نیک ہے اس نے ایک چھپ کر کام کیا تھا بڑا نیکی والا آپ تھوڑا مسروع تھے میرے سامنے ہوا تھا آپ کو تو خبر نہ ہو سکی اس وقت آپ کسی اور سیارے کے مطلق احکامات جاری فرما رہے تھے تو میں اس لیے سفارش کرتا ہوں تو پلیز رب پاک جی اس کو بکش دیں بڑا نیک بندہ ہے شکریہ شاباش تو ایسا سوچتے ہو کہ رب کو چکر دے دوگے کہ مرشد ملیات ایوی جا بکشایا اور بلے شاہ جی دیکھ لیں کہ لوگوں نے لوگوں کے نفس نے یہ سستی اور کاہیلی والی جانے کے عمل کے عبادت کہ پابندی خود پہ لاغو نہ کرنی پڑے ارے بڑا سوکھا بڑا آسان کام ہے چلو مرشد ڈھونڈو چلو چلو رائے ونڈ چلو چلو فلا جگہ چلو دنیا داروں کا کام بن گیا تو بلے شاہ میں نہیں جانتی کہ یہ بات آپ نے کہی تو کس قیفیت میں نہیں جانتی کہ یہ بات آپ نے کہی بھی یا نہیں کسی شریر شیطان صفت انسان نے آپ کے نام کے ساتھ جڑ دی کتابوں میں رد و بدل کر دینا کون سا مشکل ہے کہ لوگ اس بندے یا بندی کی بات کے متقد ہو رہے ہیں اقیدت مد بن رہے ہیں اس کی سن رہے ہیں تو ایک آد شیر بڑھا بھی دیا جائے یا گھٹا دیا جائے تو کون سا قرآن پاک ہے کے بدلہ نہیں جا سکتا خیر یہ بات تو اللہ جانے کہ آپ نے کہی یا نہ کہی یا کس کیفیت میں کہی مگر عوام آج پیچھے لگ گئی مردی سے گزاریں پھر مرشد ڈھونڈ لیں کہ ایمی جا بکشائے تو یہ بات بن گئی دنیا داروں کی تو رب نے عقل دی ہدایت دی قرآن دیا رسول دیا کہ ان خرافات سے بچنا تو قرآن سے مدد لو وہاں ہر بات حق ہے سچ ہے اللہ پاک کو سب علم ہے کہ کس نے کس کا نام لے کر دین میں شرارت کی یہ تو بلے شاہ ہیں شیطانوں نے منکروں نے ناشکروں نے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم یہ نصیحت انہیں نہیں کی تھی جس طرح ضروری نہیں سب علم ہے اسے پھر بھی سوال ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہ اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو وہ ارض کرے گا تُو پاک ہے مجھے لائق نہیں کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا بے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے تو اے بھی مت پڑنا جو مرشد کہیں وہ کرتے جانا مرشد بخشوا دے گا تو کیا آپ کے اس شیر کا یہ پیغام تھا جسے لوگوں نے وہی سمجھ لیا اپنے پہ لاغو کر لیا تو رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وہ تمہیں اپنی رحمت سے دہرہ حصہ دے گا اور تمہیں ایسا نور عطا کرے گا تم اس کے ذریعے سے چلو اور تمہیں معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے نیک عمل کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی عطاعت کرنا اور رب تمہیں ایسا نور عطا فرمائے گا یہ وہ نور ہے یہ وہ فیض ہے یہ وہ نظر ہے جو افسوس تم خالق کو بھول کر اس کی مخلوق میں ڈھونڈ رہے ہو کہ وہاں سے ملے گا تو جان لو اس کے سوا کوئی کارساز نہیں کوئی مددگار نہیں بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب سچی لوگوں کے لئے اتاری ہے پھر جو راہ پر آیا سو اپنے لئے اور جو گمراہ ہوا سو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے برے کو اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں تو جو راہ پر آیا اس نے عمل کیا تو اپنے لئے کیا جو راہ سے بھٹکا اس نے جو عمل کیا تو اپنے برے کو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے عمل کے ذمہ دار نہیں کسی کو اہویں جا بخشا دینے کی قدرت نہیں رکھتے تو تم لوگوں کے کون سے مرشد ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علاوہ تمہیں بخشوا اپنے بوجھ کی طرف بلائے گا تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا اگرچہ قریبی رشتے داری ہو بے شک آپ انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو پاک ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی لئے پاک ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور تم کس طرح کافر ہو گئے حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کا رسول تم میں موجود ہے اور جو شخص اللہ کو مضبوط پکڑے گا تو اسے ہی سیدھے راستے کی ہدایت کی جائے گی تم کس طرح ایسی بات پہ یقین کرتے ہو جبکہ قرآن تمہارے پاس موجود ہے تو علم آ جانے کے بعد جو گمراہ ہوا تو وہ اپنے عمل کا خود جواب دے ہے کوئی تمہیں کہے کہ مرشد بخشوائے گا وہ تمہاری عبادتیں منظور کروائے گا تو کہہ دو پس اللہ کے ہاں سے کوئی ایسی کتاب لاؤ جو ان دونوں سے ہدایت میں بڑھ کر ہوں کہ میں اس پر چلوں اگر تم سچے ہو تو لاؤ قرآن سے جواب لاؤ کوئی اور کتاب لاؤ جو اللہ کی طرف سے ہو جس میں لکھا ہو کہ عمل مت کرنا کبھی بس مرشد بخشوا دے گا مرشد ہی سب کو لوٹ کر جانا ہے سو وہ تمہیں بتلا دے گا جن باتوں میں تم جھگڑتے ہو اور پڑھا کرو اپنے رب کی کتاب سے جو تیری طرف وحی کی گئی ہے اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور تو اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائے گا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور دانش سکھاتا ہے اگرچہ وہ اس سے پہلے سریحن گمراہی میں تھے اور اب پھر گمراہی میں پڑ گئے کہ بنا نیک عمل بنا نماز بنا پابندی بنا اللہ کے حکم مانے کوئی مرشد بخشوا دے گا یہی بات تو پہلی امت مسلمہ بھی کہتی ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں لگے گی مگر چند دن گنتی کے اور ان کی اپنی بنائی ہوئی باتوں نے انہیں دین میں دھوکا دیا ہوا ہے تو تم نے بھی وہی کام شروع کر دیئے اور بھول گئے کہ پس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤگے اور ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت ہے تو نجات کا بخشش کا واحد طریقہ ایک ہے کہ کہ دو اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری تابیداری کرو تاکہ تم سے اللہ محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے بخشش عطا فضل کرم رحمت برکت رزق خیر تب حاصل ہوگی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے حکموں پہ چلے ان کی عطاعت کی اور اس کے سوا کوئی نجات کی راہ نہیں کوئی چھڑانے والا نہیں کوئی نجات دلانے والا نہیں تو سب کا بھلا سب کی خیر جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں فی امان اللہ